یہ ہے اس کا تو ہے کہ تم سے ہر جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تم سے ہر جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم نے نہ ہو معاشر سے یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا جلدی جلدی تو چینل والے سے چالو کرا حضرات رات بہت بڑے ناؤسر کا نام محبوب گوہر ہے بہت بڑے نقیب کا نام محبوب گوہر ہے اور بہت بڑے شائر کا نام محبوب گوہر ہے بہت اچھے خطیب کا نام محبوب گوہر ہے نام ہی کتنا اچھا ہے محبوب اب ہم محبوب ہی پر بولیں گے تو سرسا دادہ ٹائم لگ جائے گا ارے محبوب نام اچھا ہے کہ نہیں ہے ماشاءاللہ قادریوں کے نزدیک غوث پاک محبوب چشتیوں کے نزدیک غریب نواز محبوب رضویوں کے نزدیک آلہ حضرت محبوب سابریوں کے نزدیک سرکارے سابریوں کے نزدیک سرکارے کلیر محبوب سابریوں کے نزدیک سرکارے کلیر محبوب ارے بولانا سباناللہ ہم گھوڑ کے ہاں اس لئے نہ بولا کا بولے کوئی یا نہ ہاں بولا محبوب ایک ایسا لفظ جائے کہ قاری کی نگاہ میں قرآن محبوب نمازی کی نگاہ میں نماز محبوب اور مرید کی نگاہ میں پھر محبوب بولیے رہا نہیں بولیے گا جمال محبوب آپ بولیے نا ہاں ماشاءاللہ محبوب ایک ایسا لفظ ہے نا کہ اگر ہم بولنے پر آئے نا تو انشاءاللہ ڈیرھ گھنٹہ بولیں گے ایک منٹ کم نے ایک منٹ زیادہ لیکن بولیں گے نہیں کیونکہ ٹائم اتنا ہائے لیے ماشاءاللہ یہ محبوب محبوب نقبہ ہیں محبوب شورہ ہیں بہت ساری کتابوں کے لے خک ہیں لے خک سمجھ رہے ہیں نا یہ دیکھیں ہمارے حافظ آپ کھالی سبحان اللہ بول رہے ہیں ہاں ہیں ہاں تو آپ لوگ بولیے ان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہم سنگل چیچی سے ہیں کم سے کم دعا دے دینا تو ہم بھی ہو جائیں اور ہم کیا ہوں گے بہرحال جو رب چاہے گا بہرحال سبیہ حضرات بہت ساری کتابوں کے یہ رائٹر ہیں لیکھا خک پار سال بھی آئے تھے تو اتنی موٹی کتاب ہم کو دیئے تھی شیر و شاری کے لیے کہ بچوں کو دیجئے گا پڑھنے کے لیے اور یہ تمہیں دیکھ کر دھنگ رہ گیا انہوں نے آلہ حضرت کی زندگی پر جب کلم چلایا ہے تو نصر میں نہیں بلکہ نظم اور بولیے سوال اللہ نصر میں کلم چلانے والے بہت 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 گئے ہیں نصر میں کلم چلانے والے بہت 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 گئے ہیں لیکن انہوں نے آشار میں کلم چلایا ہے اور آشار میں کلم چلا لینا یہ آسان بات نہیں ہے ہم کچھ بھی ہیں کچھ بھی ہیں کٹا مٹا بول لیتے ہیں لڑکا شیر و شاری کیا ہے دلکش بڑی اچھی شیر و شاری کیا ہے ہم کہیں رہے توڑے اتنا اچھا علم ہوگا ہم نے نو ہوگا تو اب اور کیجئے شیر و شاری کرنا یہ آسان بات نہیں ہے جب یہ لوگ شیر و شاری کرتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے بات ہم تیار ہوتے ہیں با فضل رب تخیل میں میرے سرکار ہوتے ہیں با فضل رب تخیل میں میرے سرکار ہوتے ہیں اور برا پھرکائے مذر ہوتا ہے مدینہ کے وادی کا برا پھرکائے مذر ہوتا ہے مدینہ کے وادی کا یہاں کے پھولوں سے اچھے وہاں کے خار ہوتے ہیں یہاں کے پھولوں سے اچھے وہاں کے خار ہوتے ہیں اور جب یہ لکھ رہے ہوگے تو ان کے ذہن میں وہ شیر آلہ حضرت کا آ گیا ہوگا کہ کرو مدھے اہلے دول رضا کرو مدھے اہلے دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریم کا میرا دین پرہے نہاں نہیں تو ماشاءاللہ پوری زندگی آلہ حضرت کی صبح کیسی تھی شام کیسی تھی دن کیسا تھا رات کیسی تھی خطاب کیسا تھا تقریر کیسی تھی نادخانی کیسی تھی درس کیسا تھا تبلیغ کیسی تھی تصنیف کیسی تھی تصمیر کیسی تھی یہ پوری زیادی کے حالات کو ہمارے انانسر صاحب نے اشعار میں گھان دیا بہت قیمتی کتاب ہے یہ اگر آپ حضرت اس کتاب کو لینا چاہ رہے ہیں صرف تعروف کے لیے ماشاءاللہ آپ حضرت اگر لینا چاہ رہے ہیں اس کتاب کو بھر میں رکھئے گا کبھی بھی اس کو پڑھئے گا آپ کے بچے پڑھیں گے تو ماشاءاللہ آپ کا ایمان و عقید تازہ ہو جائے گا لہذا کوئی خاص بوٹی رقم تو اس کی ہے نہیں کیول پنجتن پاک پنجتن پنجتن پاک سمجھے گئے نا آپ حسن حسین علی فاطمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کا حدیعہ رکھا ہے لہذا آپ کی تحظیم الشان کتاب اپنے ساتھ ضرور لے جائیں گے اور یاد رکھیں گے یہ کتاب مجھے حاصل ہوئی تھی تو سرکار عبد الرحمان کے اُر سے پاک میں حاصل ہوئی تھی لہذا میرے سامعین اکرام اب چند ہی لمحے کے بعد بڑے ناونسر صاحب کے ناونسری مانیاں مانیاں یکiformen مانیاں چلا کیا